بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقع قبیل بن تمیم کی ایک معصوم بچی کا ہے قبیل بن تمیم میں بچوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج بہت زیادہ تھا قبیل بن تمیم کے سردار قیس بن آسم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی کارگزاری سناتی ہوئے اپنی معصوم بچی کو زندہ دفن کرنے کا حسرتناک واقعہ سنایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گھر سے باہر سفر بے گیا تھا میرے باہر میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کیلئے ختم کر دیتا میری بیوی اس کو چند روز تک پالتی رہی اس دوران ماں کے دل میں اپنی بیٹی کی پرورش پرورش نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور سے لرس اٹی کہ اس کا باپ آ کر اس بچی کو ختم کر دے گا تو میرے ڈر سے اس نے اپنی بچی کو خالہ کے ہاں بجوا دیا تاکہ وہاں بڑی ہو کر آئے تو باپ کے دل میں بھی رحم آ جائے گا جب میں گھر واپس لوٹا تو معلوم ہوا کہ میرے گھر مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی وہ بچی خالہ کے گھر رہی تھی اور کافی بڑی ہو گئی ایک دن میں گھر سے باہر گیا بچی کی ماں نے سوچا آج بیٹی کا باپ گھر میں نہیں ہے تو ماں نے اس کو گھر بھلا لیا شامت اعمال کچھ دیر بعد میں گھر میں داخل ہو گیا دیکھ رہا ہوں کہ پیاری خوبصورت سی بچی گھر میں موجود ہے اور اچل کوت کر رہی ہے میرے دل میں ایک انجانی محبت نے جوش مارا بیوی نے بھی میری نگاہوں میں کا اندازہ لگایا کہ باپ کی محبت جاگ اٹھی ہے اور خون کا اثر رنگ لے آیا میں پوچھتا ہوں نیک بخت یہ بچی کس کی ہے بڑی پیاری بچی ہے تو بیوی نے سارا قصہ سنا دیا میں نے بھی بے اختیار بچی کو گلے سے لگایا ماں نے اس کو بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے تو بچی بھی زور سے میرے ساتھ چمٹ گئی باپ کا پیار پا کر وہ ایسی خوش ہوئی کہ اببا اببا کہہ کر مو سوکتا تھا اور جب اببا اببا کہہ کر دوڑتی ہوئے آتی تھی اور گلے سے لگتی تھی تو عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا لیکن میں سوچتا تھا کہ مجھے بھی یہ ذلت ایک دن برداشت کرنا ہوگی کہ میری بیٹی بھی کسی کی بیوی بنی گی اور کسی کی گھر میں جا کر بیٹی گی تو اس ذلت سے بچنے کیلئے میں نے بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کرو ایک دعوت کیلئے جانا ہے تو میں نے اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے ماں نے بچی کو خوب تیار کیا نہلایا نئے کپڑے پہنائے وہ بچی بھی خوشی سے چہک رہی تھی میرے ساتھ جانے کیلئے اور میں اس کو ساتھ لے کر ایک سنسان جنگل میں پہنچ گیا وہ پول سی بچی اچلو چل کر میرے ساتھ چل رہی تھی اور مجھ سنگ دل پہ یہی جنون سوار تاکہ جلد از جلد اس شرم کو دفنا دو بچی کو کیا خبر تھی کبھی میرا ہاتھ پکڑتی اور کبھی کبھی مجھ سے آ گیا گھر دوڑ کر خوشی سے چہل رہی تھی اور چھوٹی زبان سے پیاری پیاری باتیں کرتی رہی تھی میں ایک جگہ پر رک گیا پھر زمین میں ایک گھڑا کودنا شورو کیا وہ بچی میری مدد کر رہی تھی کبھی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ ساف کرتی تھی اور پوچھ رہی تھی ابباجان اس سنسان جنگل میں یہ گھڑا کیوں کود رہے ہیں اسے حقیقت کی کوئی خبر نہیں تھی اور جب میرے پیرو اور کپڑوں پر گڑی کی مٹی آتی تو وہ پیارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور نازک سے ہاتھوں سے ساف کرتی جا رہی تھی اور دوٹلی زبان سے کہتی اببہ آپ کے کپڑی خراب ہو رہے ہیں جب میں نے گہرا گھڑا کود لیا تو ایک دم سے اس معصوم بچی کو اٹھا کر گڑے میں پینگ دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا وہ معصوم سی پول سی بچی مجھے حسرت کی نگاہ سے دیکھ کر چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابباجان آپ یہ کیوں کر رہے ہیں لیکن مجھ جیسے سنگ دل کو اس معصوم بچی پر کوئی رحم نہ آیا میں نے اس کو دفنایا اور یا رسول اللہ مجھ بے رحم کو اس پری پر کوئی رحم نہ آیا اور اس کو زندہ دفنادی اور اتمنان کی سانس لیتا ہوا واپس گر لوڑ گیا یہ حسرتنار داستان سن کر سرکار دو جہان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آگئے اور بے اختیار آنسو بہنے لگے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ انتہائی سنگ دلی ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کہا تھا خدا اس پر کیسے رحم کہا سکتا ہے می تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے کھالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرالی میں تو امتی ہوں اے شاید